دفتری امور میں مسائل کام کا بوش سات سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل بنانے کا فیصلہ نئی تحصیل کا نام نیاز بیگ ہوگا دریائی ایریا، رائیوینڈ اور اقبال ٹاؤن کے علاقے شامل کیے جائیں گے نیاز بیگ تحصیل بننے کے بعد تحصیلوں کی تعداد شہے ہو جائے گی بورڈ آف ریبنیو کو سمری ارسال نئی تحصیل بنانے کی حتمی منظوری بورڈ آف ریبنیو کے فیصلے کے بعد وزیراعلا پنجاب سے مشروط ہوگی ٹرین روکنے والے گرفتار جذباتی متوالوں کی زمانت منظور عدالت نے تیس تیس ہزار مچلکوں کے ایویس زمانت منظور کر لی یوسی چیرمن رائیل یا حکت شفقت حسین پاندہ اور محمد ندیم کو کورٹ لکپت جل کے باہر ٹرین روکنے پر گرفتار کیا گیا تھا پولیس کو مزید دو درجن کارکنوں کی تلاش ہے خواج امران نظیر کارکنوں کی گرفتاری پر برہم بولے کہنے کو جمہوری دور ہے لیکن عامریت مسلط ہے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار اور تشدد کیا گیا نواز شریف جب راضی ہو جائیں گے تو ہسپتال میں علاج شروع ہو جائے گا نون لیگ سی سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے احتجاجی سیاست کر رہے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کورٹ لکپت جیل میں کہت سابق وزیراعظم نواز شریف کا معامول کا میڈیکل چیک اپ ڈاکٹروں نے ای سی جی بلڈ پریشر شوگر سمیت دیگر ٹیسک کیے پہلے ابو بچاؤ پھر ابو نکالو مومنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فواد چودری کے نشانے پر وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں صرف ابو کے پیسوں پر سیاست کرنا کافی نہیں گولے نیب کے خلاف سیاستی مہم جوئی کا جواز نہیں بلاول کو بھارتی معاملات پر ٹرین مارس پا مشورہ بھی نے دیا کہا سن سے ہندو لڑکیوں کے اخواہ کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں حمزہ شہباز کی نون لیگی کارکن محمد علی چگتائی کے انتقال پر سنت نگر میں ان کے گھر آمد اہلے خانہ سے اظہار تازیت مرہوم کے ایسال سواب کے لیے فاتحہ خانی پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا صبح پنجاب کے اب بدلیں گے حالات وزریعظم سے ملاقات کے بعد وزریعظم نے نئی حکمت عملی بنا لی عثمان بزدار کا صوبے کے اصلاح کا اچانک دوروں پر فیصلہ کیا گیا وزراء کے ٹیم کو بھی فال بنائیں گے پرفارمنس کو بہتر بنانے کے دمات کی خود مانیٹرین کریں گے شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری پولیس کی مختلف علاقوں میں کار روائیاں پچاس پتنگ فروش پکڑ لیے ہزاروں پتنگیں ڈور اور چرخیاں برامد نشتر کالونی میں پولیس کا چھاپا ایک سو سار سے زائد پتنگیں اور نوے بوتل شراب برامد دو ملزم باسط اور گوہر گرفتار فیصل ٹاؤن سے پتنگ باز عمر گرفتار ہزاروں پتنگیں اور درجنوں چرخیاں برامد ہیر پولیس میں سات پتنگ فروش پکڑ لیے اولڈ انارکلی سے پتنگ باز گرفتار سامان برامد پتنگ بازوں کے خلاف اپ آئی آرز کی تعداد اہنت کر ہو گئی ترجمان پولیس پتنگ بازی سے منع کرنے پر موت کی سزا روحی نالے کے قریب چار ملزمہ میں تیل چھڑک کر پچیس سالہ اشفاق کو زندہ جلا دیا اشفاق ہسپتال میں زخموں کی تاب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا مقبول کے گھر صفے ماتم والدہ غم سے نڈھال پولیس جرائن پیشہ اپراد کو نکیل ڈالنے میں ناکام کہیں چوری ڈکیتی تو کہیں قتل کی وارداتیں راوی روڈ پر میٹرو سٹریشن بطی چوک کے قریب نامعلوم رکشہ سوار کی دن دہارے رہگیروں پر اندھا دن فائرنگ گولیاں لگنے سے ایک راہگیر محمد اختر جام بحق دو زخمی ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار زخمی اکبر اور تاز محمد میوہ اسپتال منتقل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پسند کی شادی جرم بن گئی خیرت کے نام پر ایک اور خاتون قتل کوٹ لکپک میں لف میریج کرنے والی خاتون کو بھائیوں نکلوہاڑیوں کے وار کر کے قتل کیا مقتولہ کو بچاتے ہوئے چونتے سالہ نورین بھی زخمی جنہ اسپتال منتقل پولیس نے ملزم اظہر اور قاسم کو گرفتار کیا مقتولہ عثمہ نے چند روز قبل ساجد سے پسند کی شادی کی تھی والدین کی غفلت دو بچے جان سے گئے چونگ میں گھر والے مچھر سے بچاؤ کی ٹکی لگا کر خود ہمسائیوں کے گھر محفل میں چلے گئے پہلے آق کالین کو لگی پھر کمرے کو لپیٹ میں لے لیا سات سالہ سفیان نو سالہ ارسلان جلس کر جان بھاگ پاکستان کی طرف کوئی میلی آق سے نہیں دیکھ سکتا اسلام امن کا دین محبت اور انصاف کے زور پر پھیلا ہے گورنر شہدری محمد سرور کا جہور ٹاؤن میں جوہمیت الخیر کی سالانہ تقریب تقسیم انماز سے خطاب قرآن پاک مکمل کرنے والے تیس سے زائے طلبہ کو اثنان چنواسا گیا مطروقہ وفف املاک بورڈ میں شفاق بھرتیاں نئی آثورٹی بنا دی گئی ایک تا پانچ گریڈ کی بھرتی سیکریریٹی بورڈ کریں گے گریڈ چھے سے سولہ تک کی بھرتیوں کا اختیار چیئرمن بورڈ کے پاس ہوگا گریڈ سترہ اور اس سے اوپر تمام گریڈ کی بھرتی کے اختیارات وفاقی حکومت کے پاس ہوں گے وزارت مازہ بی آورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اڑاہی ماں گزر گئے سگیا راویپل کا مرمتی کام ادھورا ٹرائفیک جام رہنا معمول شہری گھنٹو راستے میں فسے رہے مرمتی کام جلد مکمل کرنے کیا پیل انسانی صحت کے دشمن مسافروں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے لگے پنجاب فوڈ آثورٹی کی موٹرو وے پر پوڈ پوائنٹس کی چیکنگ فرائی چکس فاس فوڈ ریسورانٹ میں کیڑے مکوڑے ناکس گوشت پر سیل چکن روس ریسورانٹ کو زائد المیاد کوکنگ آئل کے استعمال پر دالے لگ گئے میزاب ہاٹیل بھی بند شکایات ملنے پر موٹرو وے سرویس ایلیا کی چیکنگ میں اضافہ کر دیا گیا ڈی جی فوڈ آثورٹی سستے بازار دام مہنگے شادمان اتوار بازار میں سہولیات کا فقدان ہٹے پورانے ٹین پینے کا سطاف پانی نابضوگ شہریوں کے بیٹھنے کا انتظام چورمن پرائس کنٹرول کمیٹی محمد اکرم چودری نے میرر لاہور کو ذمہ دار قرار دے دیا برائیلر بھی عوام کی پہنچ سے دور دو سو اکتیس روپے کیلو پر فروغ شہریوں کا اعمت کم کرنے کا مطالبہ دنیا میں صرف اکنومک گروپنگ ہو رہی ہے ملک کو اکنومک انجن بنانے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کا تقریب سے خطاب جہور ٹاؤن میں مینجمنٹ ہاؤس کے زیر احتمام لان فیس این اعمت کا آخری روز طلبہ کی بھرپور شرکر شرکہ نے طلبہ کو لیکچرز دیئے گولف کلب پہ وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی دعوت ولیمہ گورنر پنجاب چودری محمد سرور فواد چودری اجاز چودری میا اسلام اقبال محمد رشید اور دیگر شخصیات کی شرکت جس نے بہارا میلا نہر کی سجاوٹ نیرالی حسین ازاروں سے لطف اندوز ہونے لوگ گاڑیوں سے اتر کر نہر کنارے آ گئے ملکی ثقافت نمائیہ کرتے فلوٹس بھی توجہ کا مرکز شہری فیملیز کے ہمراہ سیلکیاں بناتے رہے بہار کے رنگ لاہور کارنیول کے دوسرے روز رون کے اور بھی زیادہ میزیکل کنسر سمیت رنگا رنگ پروکرام خابوکسٹ آس بھی سجے شہریوں کی جوہدار جوگ آمل بہار کے رنگ ہر سو رہنما تحریک انصاف میا اقلاق احمد گڑو کے فارم ہاؤس پر پھولوں کی نمائش مختلف اقسام کے خوشنما پھول توجہ کا مرکز فیسٹیول میں گلوکار عمران بوبی اور دیگر کی شاندار پروفارمس شرقہ کی باربی کیو بریانی پٹھورے کورما اور لسی سے توازو نمائش کا مقصد ہارٹی کلچر کو فروک دینا ہے میا اقلاق احمد گڑو تارک سنہ باجوا میا وحید افضل رانہ اتیک اور دیگر شخصیات کی شرکت جشن بہارہ کے رنگ جلانی پاک میں کیٹ شو کالی براؤن اور سفید رنگ کی بلیاں توجہ کا مرکز گورنر ہاؤس میں شہریوں نے دن بھر خوب سہر کی خوشگوار موسم سے بھی رتفندوز ہوئے منحاج القرآن ویل فیر فانڈیشن کی جانب سے مارڈل ٹاؤن میں استعمائی شادیوں کی تقریب تائیس جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے دو لاکھ روپے مالیت تک کا جاہز کا سامان بھی دیا گیا اور لیبرٹی مارکیٹ میں کار سیل میلا مختلف مارڈلز اور کمپنیوں کی چھ سو سے زائد گاڑیاں نمائش کے زینت نئی اور پرانی گاڑیوں کے خرید و فروک میں شہریوں نے خود درچسپی ظاہر کی